اسلام علیکم وزید سبحانہ وزید و باقب میرم اینکل مبادر نماز میں آپ کے اسلامی آنکھ اوصل بلنا آج کیا مرحبت جل حدیث نمبر 6 ایک ہے جس نے اللہ کے لئے محمد کی اللہ کے لئے بغزرہ کا اللہ کے لئے دشمنے کی بغزرہ کا دشمنے کی ٹھیک ہے وَاعَطَى اللَّهِ 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 کی رضا کے لئے دیا اور اللہ کی رضا کے لئے دینے سے ہاتھ رکا فاقا جس اکمر ایمان تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا کیونکہ بیٹا ترجیہ پھر سنیں من حبال اللہ اس نے اللہ کے لئے محمد کی وغضل اللہ اللہ کے لئے بھوکا وعطل اللہ اور اللہ کی رضا کے لئے دیا اور اللہ کی رضا کے لئے دینے سے ہاتھ رکا فاقا جس اکمر ایمان اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا ٹھیک ہے یہ بیٹا چاروں عمال جو ہیں تکمیل ایمان کی اصول ہیں نبی علیہ السلام نے ان چاروں عمال کو تکمیل ایمان کی اصول قرار دیا ہے انسان کسی سے محمد کرت اللہ کے لئے انسان کسی سے محمد کرت اللہ کے لئے کسی سے بروف لکھے تو وہ بھی اللہ کے لئے انسان کسی کو کچھ حطا کرے تو اس کا مقصد بھی کیا ہو میٹھا اللہ کے لئے دانت یعنی انسان کسی سے حطا کرے کسی کو کچھ حطا کرے اللہ کے لئے اور اگر کسی کو کچھ حطا کرنے سے ہاتھ رکے تو وہ بحث اللہ کے لئے ٹھیک ہے حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں عمال کو تکمیل ایمان کی تکمیل کرا دیا ہے چاروں عمال کو ایمان کی تکمیل کولگور سے عمال رہا انسان کسی رحمت محبت کرے تو اللہ کے لیے کسی سے دو کو رکھے تو اللہ کے لیے کسی کو عطا کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کسی کو عطا کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے ٹھیک ہے علیہ السلام جو کہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے انسان سے چونکہ بے حد محبت رکھتا ہے لہذا انسان بجائے کفری علفتوں اور محبتوں کے مرکز اللہ ہی کی ذات کو رکھے دنیا میں جیسے رحمت رکھے باس اللہ کے لیے ٹھیک ہے جسے ممت ہو کس کے لئے بیٹا اللہ کی رضا کے لئے اس کے علاوہ اب انتر کسی سے پرورا رکھیں کیونکہ بغض اداوت دشمنی عناد اینہ و حسد یہ مومن کے لئے مناسب نہیں ہے یہ چیزیں یہ عمال یہ کام مومن کے لئے مناسب نہیں ہے لیکن جب اللہ کی رضا آ جائے جہاں تو وہاں پر بغض بھی جہز ہے کینہ بھی جہز ہے اناد بھی جہز ہے حسد بھی جہز ہے لیکن بغض اللہ کی رضا کے لئے اپنی ذاتیات کے لئے نہیں کیونکہ بہتا انسان دنیا میں جسے قدر رکھے تو بغض اللہ کی رضا کے لئے اس کے علاوہ باتو کسی سے دشمنی نہ رکھے اگر کس سے دشمنی ہوگی تو اس کے بنیاد پاس یہ ہو کہ عمال تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جب عمال تعالیٰ کسی ظالم ہو سرکست کو پسند نہیں کرتا کسی سرکش و ظالم کو پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں ہم کیوں کریں اس کے علاوہ اگر کسی کو مانتا کریں تو اس کی بنیاد پر ریاکاری ہے دنیا کی غرض نہ ہو کسی کو مانتا کریں اس کی بنیاد دنیا کی غرض یا ریاکاری نہ ہو کیونکہ یا ریاکاری کریم سب اللہ تعالیٰ اسلام کے اشاد ہے اور ریاو شرک الاسور ریاکاری چھوٹا شرک ہے ریاکاری چھوٹا شرک ہے یہ عمالوں تباہوں پر بات کر دیتا ہے تو ریاکاری جو ہے اس سے ملک کیا گیا ہے بیٹا لہذا اگر انسان کسی کو چھتا کرے تو اس کا مقصد کیا ہو اللہ کی حضاء ہو ریاکاری نہ ہو دکھلا ہو نہ ہو اسی طرح اگر کسی سے ہاتھ رکے یعنی کسی کو دینے سے ہاتھ رکے تو ماز اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ رکنے کا حکم دیا ہے اس سے اللہ نے ہاتھ رکنے کا حکم دیا ہے یعنی اللہ سے اس رکے کی نافرمالی و حقور کرنا انسان اس سے رک جائے کیونکہ اللہ نے وہاں سے رکنے کا حکم دیا ہے اللہ نے تجرب فرمایا وما آتا ہم ورسول فابوزو جو تمہیں رسول کریم صبح سلام دے لے لو جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں منع کریں اس سے روپ جاؤ تو کسی سے کسی کو کچھ دینا ہو تو بھی بات اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ نہیں دینا پیسہ خارج نہیں کرنا کسی معالف کسی کی معالف نہیں کرنی وہ بھی کیا ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو ٹھیک ہے بیٹا پہلے تو کسی سے دشنی نہ ہو اگر دشنی ہو تو وہ بھی بات اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ اس میں رضا کرتا ہے تو ہر بھی پسند کریں اسی طرح اگر انسان کسی سے محبت کرے تو وہ بھی دنیاوی دعج یا دنیا کے فرض نہ ہو بلکہ کیا ہو اللہ کی رضا محصول ہو ٹھیک ہے یہ ہی ہمارا کلاس ورک ہے اور یہ ہی ہمارا ہوم ورک ہے یعنی خدیث ورمت شیعہ ہم نے کلاس ورک کے طور پر بھی یاد کرتی ہے اور کلاس ورک کے طور پر لکھنے بھی ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا عاشق میٹر جو مکمل ہوا اس میں کرنے بھی بات رہ گی ٹھیک سویسٹ کے ذریعے کار کے ذریعے ہر سب کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ کا حمی حاصل ہو والسلام